بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین رمضان شریف کی 29 طریق تھی اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال اور امام حسین رضی اللہ کی عمر 4 سات دو ماہ کی تھی ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیس کر فارغ ہوئی جائے نماز بچھایا تاکہ نماز پڑھ لے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جان نماز پر لیٹ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اٹھنے کے لیے کہا تم مچل گئے اور بولے امی جان کل عید ہو جائے گی عید کے روز سب لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دل ہل گیا بچوں کو سینے سے لگایا نماز تو پڑھ لینے دو کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی امی کل تو عید ہے کپڑے اگر کل آئیں تو سینے گے کب دونوں نے کہا تم فکر نہ کرو درزی تمہارے لیے سلے سلائے کپڑے لائے گا ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور نماز شروع کر دی نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ کہیں بچوں کا دل نہ ٹوٹ جائے شام ہوئی تو چاند نظر آ گیا صبح عید ہوگی کا علان ہونے لگا لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگے بچے ابھی سے عید کی تیاری میں لگ گئے رات کو سوتے وقت شہزادوں نے پھر امی کو وعدہ یاد دلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوری رات نفر پڑھتے گزار دی فجر کی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے باہر سے جواب ملا رضی اللہ عنہ کا درزی ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کون کر درزی سے کپڑے وصول کیے نہایت خوبصورت لباس تھا آپ رضی اللہ عنہ ابھی بچوں کو پہنا ہی رہی تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دونوں بچوں کے نئے جوڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئے پوچھا بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ابباجان ایک درزی دے گیا ہے میں نے بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی وہ درزی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنن سے لائے تھے ناظرین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے میرے لال تم رویا نہ کرو تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے ناظرین ایک سائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ضروریات بیان کی اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اشرفیوں کے پانچ توڑے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے ساری اشرفیاں اسے دے دی ایک شائر نے دو شیر لکھر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیجے چل لمحے بعد ہی اس نے دو شیر اور لکھر بیج دیئے ان میں سخاوت کرنے والوں کی تعریف تھی اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا گیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے دس ہزار درہم عطا کیے اور فرمایا اگر تم جلدی نہ کرتے تو میں اور بھی عطا کرتا آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز نے آپ رضی اللہ عنہ کو ریحان کے پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا آپ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر اسے ازاد کر دیا ناظرین حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا یا حضرت رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گلدستے کے بدلے میں کنیز کو ازاد فرما دیا آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا ہاں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جو تمہیں دعا دے تم بھی اسے اچھی دعا دو ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ